موسیقی 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 واری لوگ کتنے لوگ بچے رہ گئے ہیں ہم اس کی چرچہ کریں گے کل آپ کو میں نے 27 جن کو بتایا تھا کہ جدیو کو کتنے پیسے چندے میں مل رہے ہیں دراصل بیہار کی جو پولٹکل پارٹیز ہیں انہوں نے جو انکم ٹیکس میں لیکھا جو کھا پرستوٹ کیا ہے اس کی کونپی لائف سٹیز نے آپ کے لئے حاصل کری ہے کل آپ کو ہم نے جدیو کے وارے میں بتایا تھا کہ جدیو کو 2017-18 کے فائننسیل یار میں 11 کروڑ 49 40 لاکھ روپے کا چندہ ملا تھا جن میں سے اکیلے کینگ مہندر نے 11 کروڑ روپیوں میں سے مات 11 روپے کم دیئے تھے مطلب 11 کروڑ روپے کینگ مہندر نے دیئے تھے اور باقی 49 لاکھ روپےوں میں نیٹس کمار تھے ہریبانس تھے اور ایک دو سنستھائیں اور تھی سوویٹ فاؤنڈیشن تھا جب ہم نے رازت کے بکس اور پیکاؤنٹ کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ رازت کیسی تھی ہو کیا گئی رازت کو آپ کوئی چندہ دیتا ہی نہیں ہے آپ کوئی چندہ نہیں دیتا ہے میرے کہنے کا آسے یہ ہے کہ سرکاری قائدہ قانون آپ بھارت کا جانتے ہیں کہ بھارت میں 20 ہجار روپے سے کم کا جب آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو چندہ دیتے ہیں تو اس کا لیکھا جوکھا انکم ٹیکس کے سامنے پرسٹوٹ کرنا پارٹیوں کے لیے مضبوری نہیں ہے لیکن جب 20 ہجار روپیوں سے ادھک آپ چندہ دونیشن دیتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے کس نے اور کب دیئے ہیں تو میں نے جو ان کا لیکھا جوکھا دیکھا ان کا لیکھا جوکھا جو انکم ٹیکس میں انہوں نے پرسٹوٹ کیا ہے وہ تو ہمارے پاس دوزار ایک دو سے ہی ہے اور دوزار سترہ اٹھارہ تک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی ستھی بہت ہی بری ہو گئی ہے اور کہیں کہ کنگالی کی طرف بھر گئے ہیں ابھی ہم سال دوزار سترہ اٹھارہ کی ہی بات کر لیتے ہیں آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ سال دوزار سترہ اٹھارہ میں راجت کو بیس ہجار روپیے سے کم چندہ دینے والے تو کئی لوگ رہے کافی لوگ رہے لیکن بیس ہجار سے ادھک کا چندہ دینے والا صرف ایک بیکتی تھا اور وہ بیکتی تھے پیمچند گپتہ راج سبھا کے شدہ سے اور آپ کو پتا ہے کہ پیمچند گپتہ نے بھی راجت کی حیثیت کیا رکھی ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ کنگ مہندر نے 11 کروڑ روپیوں میں سے 11 روپے کم جدیو کو دیئے تھے لیکن پیمچند گپتہ وہ پیمچند گپتہ جن کے لیے لالوی آدم نے کیا نہیں کیا بیہار میں پیمچند گپتہ کا کوئی جنادھا تو تھا نہیں لیکن ساری پارٹیوں کو ایک دھنبالی کی جورت ہوتی ہے تو پیمچند گپتہ کو لالوی آدم نے آگے بڑھایا بیہار سے راج سبھا سے بھیجا کندر میں منتی بنایا جب یوپیہ میں تھے اور جب بیہار سے راج سبھا میں بھیجنے کسی تھی نہیں رہی تو دوہزار چورہ میں پیمچند گپتہ کو لالوی آدم نے جھارکند سے کانگریس پر دباب بنا کر راج سبھا میں بھیجبایا آج بھی وہ راج سبھا کے اثرس ہیں دوہزار بیس میں انہیں لیٹائر ہونا ہے تو پیمچند گپتہ جس کے لیے لالو پشاد نے سب کچھ کیا انہوں نے راجزت کی حیثیت پچھراس ہجار روپیہ کی سال دوہزار سترہ آٹھارہ میں پیمچند گپتہ جو دھنبالی ہیں جن کی دولت کی چرچہ سبھی جگہوں پر ہوتی ہے انہوں نے راجزت کو ماتر پچھاس ہجار روپیوں کا چندہ دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیمچند گپتہ بھی راجزت کو کیا مان رہے ہیں تو جو بکسپ ایکاؤنٹ ہے اس کے حساب سے بیس مارچ دوہزار آٹھارہ کو پیمچند گپتہ نے پچاس ہجار روپیوں کا چندہ انہیں دیا اور جس چیک کے حوالے سے دیا تھا اس کا نمبر ہے نائن سیبن زیرو فور فائیگ نائن یہ سارے دستابیج ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے آپ کے لیے جھٹایا ہے تو دوہزار سترہ آٹھارہ میں پیمچند گپتہ کے علاوہ کوئی اور ایسا سخف نہیں نکلا جو راجزت کو بیس ہجار روپی سے ادھک کا چندہ دیا ہوگا تو آپ سمجھ یہ اب راجزت پر لوگ کا بھروسہ کیا ٹوٹا جا رہا ہے راجزت سے امیدے ٹوٹی جا رہی ہے راجزت میں کوئی سمبھابنہ نہیں دکھ رہی ہے لالو یادب جیل میں ہیں تجسری یادب کہاں راتے ہیں راجزتی کریں گے کی نہیں کریں گے راجزتی کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے پارٹی دوپٹی جا رہی ہے اور پارٹی کا بھروسہ پیمچند گپتہ کے بارے میں تو اب یہاں بھی کہا جانے لگا ہے کہ وہ لالو یادب کے ساتھ راہی نہیں گئے ہیں جو آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا ہے جس میں لالو یادب تجسری یادب رابی دی بھی سبھی لوگ عبیقت ہیں پیمچند گپتہ بھی اس کے ایک پکش ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ پیمچند گپتہ اب لالو یادب سے ناتا نہیں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں سرکاری پک سے اور ادھک ڈند نہ بھوگنا پرے تو یہ پیمچند گپتہ کی ستی ہے اور رازت کو سوچ یہ سال 2017-2018 میں پچاس ہجار روپیہ چندہ دینے والا صرف ایک برکتی تھا گیتھے پیمچند گپتہ باقی کسی نے ہم یہ نہیں کرتے کہ پارٹی صرف ان پچاس ہجار روپیہ سے ہی چلی سوشیل کمان موڈی کی بات کریں تو سوشیل کمان موڈی کرتے ہیں کہ بیہار کا جو بالو مافیا ہے اور جو بیہار کا بالو کا عبید کاروبار ہے وہ رازت کی جمع پونجی ہے اور اسی بالو مافیا سے رازت پارٹی چلتی ہے وہ کئی لوگوں کا نام بھی لیتے ہیں ابھی ہم ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں ٹھے تو ہم نے آپ کے لیے یہاں بھی دیکھا کہ 2017-2018 کے فائننسیل یہر میں رازت نے اپنی کمائی اپنی سمپتھی کا بیورہ کیا دیا ہے تو رازت نے 2017-2018 میں اپنی جو کمائی کا بیورہ دیا ہے کہ انہیں ایک کروڑ سولہ لاکھ اکتیس ہجار روپے کی آئے ہوئی آپ کو بتا دیں کہ جدیو کی کمائی 2017-2018 میں تیرہ کروڑ اٹھٹر لاکھ روپے ہو گئی تھی اب کہاں سے آئے رازت کو ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے تو کٹیں دونیسن چندہ سرسٹھ لاکھ پچیس ہجار روپے چندہ ہی ملے پھر سے دھیان دکھئے صرف پچاس ہجار روپے ایسا آیا جس کے بارے میں رازت نے بتایا کہ انہیں پینچن گھپتہ نے دیا ہے جو باقی پیسے ہیں 68,65,000 روپے اس کا آسے یہ ہے کہ یہ چندہ 20,000 روپے سے کم کی روپ میں پراب کیے گئے ہیں جس بیکتی نے بھی دیا ہے 20,000 روپے سے کم دیا ہے اس لئے ان کا آکرہ اور ان کی پن جانکاری انکومتنس دیپارٹمنٹ کو نہیں دی گئی رازت نے سال 2017-2018 میں بینک سے 10,000 روپے کا انٹریسٹ ارنڈ کیا جو ایپ ڈی ہے بینک سے اسے 4,60,000 روپے کا انٹریسٹ آیا اسٹیک ڈیلیگیٹ میمبر فی سے 1,46,000 روپے آیا پارٹی میمبر ٹریننگ فی سے 5,68,000 روپے آئے پارٹی سرستہ بک سیل آف ریٹرن سے 27,33,000 روپے آئے مسلینیس ریسپس ہیں جن سے 69,000 روپے آئے ہیں نیشنل کاؤنسل میمبر سیپ پی سے 2,68,000 روپے آئے ہیں اور ایکسس آف ایکسپینڈیچر اوپر انکم یہ 6,69,000 روپے ہیں تو اس طریقے سے کل 1,16,31,000 روپیوں کی ارننگ ہوئی 2017-18 میں تو اب اس کا جو انہوں نے حساب دیا ہے بالانسل جو انہوں نے پرسوٹ کیا انکر پرنکس کے سامنے اسے پر اسٹس بتائے ہیں مطلب اسٹس میں آپ کو جو آپ کی پرانی سمپتی ہے اور جتنا کچھ ہے سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ اس سال میں آپ کے پاس کیا رہا تو انہوں نے اسٹس بتائے ہیں انہوں نے بتایا کہ 5,81,000,000 روپے کی سمپتی راستی جنتہ دل کے پاس ہے جن میں سے ڈیٹیل بیورہ ہے کہ ان کا فکسٹ اسٹس مطلب جو اچھل سمپتی ہے یا جس کو کرتے ہیں جمع اسٹس ہیں وہ ایک کروڑ 89,000,000 روپیوں کی ہے سیکریٹی ڈیپوزیٹ ہے کوئی 30,000 روپیوں کی آر جیڈی بیلڈنگ ہے چھپنا میں جس کی کیمت 11,22,000 روپے بتائے گئی ہے آر جیڈی پٹنا ایکاؤنٹ میں 55,96,000 روپے جمع ہے آر جیڈی سواغت سمیتی میں 6,22,000 روپے آر جیڈی ہیڈ آفیس ڈلی 63,86,000 روپے میٹنگ اینڈ کانفرنس 1,82,000 روپے فکس ڈیپوزیٹ 63,000 روپے تیڈی ایس 1,51,000 روپے لون اینڈ 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 مطلب راجت کے بینک میں جو تورنٹ آپ اپریٹیو ہے صرف 2,21,000 روپے سال 2017 2018 میں تھے اور ایک دوسرے ایک 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 بڑی بات اس لیے کرنے کی راجت کی سدی ایسی نہیں تھی کہ جب لوگ چندہ نہیں چندہ دے رہے تھے کئی لوگ ایسے تھے جو انہیں چیک میں مطلب پکے میں چندہ دے رہے تھے جب ہم نے دیکھا ان کی پوری لسٹ دیکھی تو ہمیں کئی ایسے لوگ ملے آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ جی ٹی بی مطلب جی میڈیا کورپریشن نے بھی آر جی ڈی کو سال 2015 16 میں 10 لاک روپیوں کا چندہ دیا تھا 23 اکتوبر 2015 کو تو اب دیکھئے جی ٹی بی جو 2015 میں آر جی کو چندہ دے رہا تھا اب جی ٹی بی کی بات بھول جائیے اب تو کوئی چندہ دینے والا ہے ہی نہیں پچاس مطلب بھی سجا سے ادھ کسی کا نام آیا 2017 18 میں تو وہ نام آیا صرف پیم چند گپٹا کا جنہوں نے آر جی کی حیثیت ہی نام دی پچاس جا روپے میں آر تو ہم نے اور بھی دیٹیلز دیکھئے دیکھئے 2019 میں جنرل الیکٹرل ٹرسٹ ہے ممبی میں اس نے دو کرو روپے دیئے آر جی کو بلوز کمپوننٹ ہے 2019 10 میں ایک کرو روپے دیئے تھے بھارتی الیکٹرل ٹرسٹ ہے اس نے 2008 9 میں ایک کرو روپے دیئے تھے سکتیا الیکٹرل ٹرسٹ ہے اس نے 2013 14 میں ایک کرو روپے دیئے تھے یہ ڈلی کے بہادرسا جفر مار پریشت ہے ITC Limited جانتے ہیں جن کی فریکٹری مونگیر میں بھی سگیٹ بناتی ہے بڑے بڑے ہوتل ہیں اور ان کا ہیڈ آف کلکتہ میں ہیں انہوں نے بھی 2009 10 میں 33 لاکھ روپے لالو یاد کی پارٹی آر جیدی کو دیئے تھے بین میڈی پریبیت لیمیٹیڈ ہے اس نے 25 لاکھ روپے 2009 10 میں دیئے تھے آہ ایلیکٹرل ٹرس ہے اس نے 2009 10 میں ممبی کی کمپنی ہے اس نے 23 لاکھ 5746 روپے دیئے تھے 2015 16 میں 2015 16 کے بارے ستھی اور گربر ہونی سوری 2017 18 کے وارے میں ہم نے بتا 50 ہجار روپے کا ہی پکا چند راجت کو ملا جو پیمچن گپتہ دی پیمچن گپتہ 50 ہجار روپے دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کیا راجت کی حیثیت ماپ رہے ہیں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کی سال 2017 18 میں اپنی پارٹی جدی کو 11 کرو روپیوں میں 11 روپے ہی کم دی تھے پین انڈیا انفر پوجکس پیویٹ لیمیٹید ہے ممبی کی کمپنی ہے اس نے 2015 16 میں 20 لاکھ روپے دی تھے انڈیا کیبل نیٹ کمپنی لیمیٹید ہے یہ کولکتہ کی کمپنی ہے اس نے 2015 16 میں 20 لاکھ روپے روحان روحان موٹس لیمیٹید ہے ڈلی کے بارا خمبہ لین میں 15 لاکھ روپے 2010 11 میں دی تھے روحان موٹس نے 2010 11 میں ایک دوسرا ٹرانجیکشن بھی کیا 15 لاکھ روپے وں ہم نے یہ پایا کہ پتنا کا ایک بیلڈر ہے جس کا کنکر بھاگ میں آفیس بتایا گیا ہے شری باسی ہوم پرائیبیٹ لیمیٹید جو کنکر بھاگ میں ہے اور اس کا پتا بتا گیا ہے 401 نوطن بھیار اپارٹمن اس نے 2015 16 میں 3 جولائی 2015 کو 5 لاکھ 51 15000 روپے راستی جنت دل مطلب لالوی عرب کی پاٹی کو چند لیا 2009 10 میں 4 لاکھ 73 709 روپے دیئے اب دیکھیں 2016 17 میں 2 لاکھ روپے دیئے تھے 2016 17 میں پیم چند گپتہ راستی جنت دل کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں جن کے پاس دولت کی دھن کی نہیں ہے لیکن 2017 18 میں راستی جنت دل کو 50 000 روپے دیتے ہیں لیکن میں پھر سے کر رہا ہوں کی مجھے نہیں پتہ کی کچھے میں کیا آتا ہے کیسے پاٹی چلتی ہے کیا چلتی ہے لیکن جو سرکار کے سامنے جو بکس دیئے گئے ہیں جو بتایا ہیں جن کا پریچہ نہیں ہے انہوں نے 130 000 روپے دیئے 2016 17 میں اب ایک اور ہے کوئی پرنسپل ہے م الپ سنگیر سیکنڈری سکول کے انہوں نے 2016 17 14 11 2016 کو 1 لاکھ روپے دیئے تھے ایک سنکر کمار بشواس ہیں پرنیا کے بارسونی کے رہنے والے انہوں نے 1 لاکھ روپے دیئے 2013 14 میں م سبھم ہیں انہوں نے دو بار RJD کو چندہ دیا ایک بار 99 روپیوں کا ایک بار 90 روپیوں کا 2016 17 میں ایک دیپک کمار ہیں جن کا پتہ نہیں ہے انہوں نے 2016 17 میں 50 000 روپے دیئے انیل جادم ہیں 30 000 چاہتے تھے کہ لالو یادت کی انہوں پسٹی میں ارازت کا جو حال ہے وہ کافی برا حال ہے چناؤ تو یہ ہار ہی رہے ہیں پارٹی چلانے کے لئے پارٹی کو کھڑا کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ چناؤ کتنا مانگا ہو گیا ہے پارٹی کیسے چلے گی دھانا ایک پرسن ایک کنوینشن ایک کانفرنس میں کتنے پیسے کھچ ہوتے ہیں ٹھیک کرتے ہی کرتے ہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے لیکن راجت کو پکے چندہ دینے کے لئے آج کوئی بیقیتی تیار نہیں ہے یہ ریپورٹ انکن پیس کو دیا گیا جو حلپ نامہ سٹی میں کوئی بیقیتی نہیں پاتا ہے کہ رجل پر خرچ کر وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے تو رجل کی سٹی تجسو جیاد گائب ہیں جب آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں وہ کب لٹیں گے کب نہیں لٹیں گے پتا نہیں چناؤ کے بات سے ہی گائب تو یہ حل آرز جی دی کا ہو گیا ہے آج ہم نے آپ کو آرز جی بارے بتایا ہے اب اگلے کچھ دنوں میں ہم کچھ اور پارٹیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ دیکھتے رہی ہے live cities کو یہ اب تک آپ نے ہماری youtube channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجے گا ہمارا facebook page live cities اسے بھی like کر لیجے گا ڈھنی بار